اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اے آئی کی مدد سے لوگو ڈیزائن کریں گے لوگو کو گرافکس میں مختلف ایپس کی مدد سے ڈیزائن کیا جاتا ہے لیکن اس میں آپ کو ان سب باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کلر اسکیم کیا ہے اس کا سٹائل کیا ہونا چاہیے اس کی ایمیج کس طریقے سے ڈیزائن کرنی چاہیے اس کیا ٹارگٹ کیا ہو اس کی برینڈ کیا ہو وہ کس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے تو یہ سب چیزوں کو ہمیں مدد نظر رکھنا پڑتا ہے لیکن اب اے آئی کی وجہ سے یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے اس میں صرف ہمیں پرامٹ دینا پڑتا ہے انسٹرکشن دینی پڑتی ہے اور ہمیں وہ کریئٹ کر کے مختلف اسٹائلز کی پکچر شو کر دیتا ہے لیکن ابھی بھی اس لوگوں کو پرفیکٹ بنانے کے لیے ہمیں گرافکس کی ایپس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ سم ٹائم جو ہے وہ اسپیلنگ مسٹیک کر دیتا ہے اور سم ٹائم کلرز کامبینیشن کا کچھ پرابلم بھی کریئٹ کر دیتا ہے اور بھی اس طرح کی مختلف مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو ان مسٹیکس کو ہم گرافکس ایپس کی مدد سے صحیح کر لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں لوگوں کی ٹائپس پہلے نمبر پہ ہے وارٹر مارک لوگو اسے ہم ورڈ مارک لوگو بھی کہتے ہیں یعنی یہ صرف ٹیکس لوگو ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پکٹوریل لوگو اس میں سمبلز لوگو بھی بنایا جاتے ہیں اور ایمیج لوگو بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں اس کے بعد آیا جاتا ہے کامبینیشن لوگو اس میں ٹیکس اور ایمیج دونوں طرح کے لوگو ڈیزائن کیے جاتے ہیں پھر آ جاتا ہے ایبسٹریکٹ لوگو یعنی کہ یہ ایبسٹریکٹ شیپ لوگو ہوتا ہے اس کے بعد آیتا ہے ماسکوٹ لوگو یہ کارٹونش ٹائپ لوگو ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ چینلز وغیرہ کے لیے کارٹون سٹوریز وغیرہ کے لیے آپ بناتے ہیں تو اس میں اس طرح کے لوگو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ تھی لوگو کی ٹائپس اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے انڈرسٹری یعنی کہ ہم یہ جو لوگو ڈیزائن کر رہے ہیں وہ کس فیلڈ کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کے لیے کر رہے ہیں یا فائننس ڈپارٹ کے لیے کر رہے ہیں یا فوڈ کے لیے کر رہے ہیں یعنی کہ فوڈ چینلز وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر کسی ایجوکیشن ادارے کے لیے کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم جو لوگو ڈیزائن کر رہے ہیں وہ کس فیلڈ کے لیے کر رہے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں ٹارگٹ اوڈینس یعنی کہ جو ہم لوگو ڈیزائن کر رہے ہیں وہ کس لیول کے لوگو کے لیے بنایا جا رہا ہے ٹھیک ہے آیا اگر ہم کارٹونیش لوگو بنا رہے ہیں کارٹون ٹائپ لوگو تو زیادہ سے آتے ہیں اس میں آرڈینس ہماری بچے ہوں گے چلڈرنز ہوں گے کڈز ہوں گے اگر ہم کوئی انڈرسٹی سے ریلیٹڈ کوئی لوگو ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس میں آرڈینس ہماری ہر طرح کے لوگ آ جائیں گے اس میں خواتین بھی آ جائیں گی اس میں ہمارے میلز حضرات بھی آ جائیں گے یا پھر ہم کچھ ایسے لوگو ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں جس میں صرف اور صرف مرد کی ہی وہ فیلڈ ہو تو ہمیں جو ہے نا ان سب چیزوں کو مردے نظر رکھ کے وہ لوگو ڈیزائن کرنا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ٹارگٹ آڈینس پھر ہم آ جاتے ہیں برینڈ ویلیوز پر کہ یہ فن کے لیے بنایا جا رہا ہے یا انویٹیف کے لیے بنایا جا رہا ہے یعنی کس مقصد کے لیے اس کو ہم بنا رہے ہیں پھر آ جاتے ہیں ہم کلر سکین پہ اب یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ہمارا جو لوگو ڈیزائن ہو وہ کتنے کلرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہو تو وہ ایک کلرز سے پورا ریلیٹیڈ ہونا چاہیے یا دو کلرز پر ڈیپینڈ کرے یا تین چار جو بھی آپ نے کلرز اس میں دینے ہیں تو آپ وہاں پر مینشن کریں گے کہ وہ کتنے کلرز میں اس کو ڈیزائن کریں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اسٹائل پر تو اسٹائل بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کا جو ہے لوگو وہ کس ٹائپ کا ہو یعنی کہ موڈرن ٹائپ ہو ٹرادیشنل ٹائپ ہو تو یہ چیز بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایمیجری پر یعنی کہ آپ کا جو لوگو ڈیزائن ہو رہا ہے اس کی شیپ یا اس کی ایمیج کیسی بننی چاہیے تو وہ آیا اینیمل سے کوئی ریلیٹڈ کوئی شیپ ہو پیوپل سے ریلیٹڈ کوئی شیپ ہو یا ریلاسٹک اوبجیکٹ ہو کوئی تو کس طریقے سے وہ لوگو جو ہے وہ اے آئی کی ٹولز جو ہے وہ بنائے تخلیق کرے تو وہ چیز آپ کو وہاں پر مینشن کرنی ہے تو یہ مین چیزیں تھیں جو لوگو ڈیزائن کرتے ہوئے ہمیں اے آئی کو مینشن کرنی ہے اب ہم آ جاتے ہیں بین کے اوپر اور اپنے لوگو ڈیزائن کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں نے فرس ٹائپ اس پہ لکھے وارٹر مارک لوگو بنا دے وہ لن اسکل ویڈ ایسن پہ یہاں پر میں نے ٹیکس کا ذکر نہیں کیا ہے نیم لکھتی ہے لیکن آگے لکھا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ٹیکس ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں وہ کیا کیریٹ کرتا ہے تو دیکھیں اس نے یہ ریزلٹ شو کیا ہے یعنی کہ اس میں سکلز اور لرننگ کا دونوں چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں تو اب ہم اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ ٹیکس کے ساتھ اپلائے کرے تو دیکھیں یہاں پر اب میں ٹیکس کا ایک لف سیٹ کر رہی ہوں آپ ٹیکس بھی لکھ سکتے ہیں وارٹ بھی لکھ سکتے ہیں اب میں اس کو جنریٹ کرواتی ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ دیتا ہے یہ یہ دیکھیں اس نے یہ ریزلٹ دیا ہے اگر اس کو ہم کچھ بیٹر کرتے ہیں تو ہمیں اس کو صحیح کرنے کے لیے گرافکس ایپس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں نیکس لوگو پر نیکس ہمارا پکٹوریل لوگو اچھا اب میں پکٹوریل لوگو کو ڈیزائن کر رہی ہوں چیکے چونکہ ہمارے ادارے کا نام بہت بڑا ہے ایسے کرتے ہوں اس کو ہاف کر دیتے ہوں لین سکلز کر دیتا ہوں چیکے اب میں اس کا پکٹوریل لوگو ڈیزائن کرتے ہوں چیکے اب میں کریئٹ کرتے ہوں تو دیکھیں اس نے پکٹوریل سیمبل لوگو ڈیزائن کر دی ہیں کیونکہ ہمارا جو لوگوں میں نیم تھا وہ تھا اسکلز یا لرن اسکلز تو اس نے اسکلز سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں اس میں منشن کر دی اب اگر ہم کوئی اس میں سے یوز کرنا چاہتے ہیں لوگوں تو اب دیکھیں یہاں پر جو ہے تھوڑی سی سپیلنگ مسٹیک ہے لرن اور اسکلز کی تو اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ گرافکس ایپ میں جا کر اس کا نیم صحیح کر سکتے ہیں اب ہم اسی کو ٹیکس میں کرتے ہیں تو میں یہاں لکھتی ہوں پکٹوریل لوگو آف ٹیکس تو اب دیکھتے ہیں کیا ڈیزائن کر کے دیتا ہے تو دیکھئے اس نے اسکلز ہی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ خوبصورت سا ہمیں ٹیکس لوگو ڈیزائن کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں کمبینیشن لوگو کی طرف تو میں یہاں پر لکھتی ہوں کمبینیشن لوگو ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نام کچھ اور دے دیتی ہوں لرن اسکل ویڈ ایس این نہیں لکھتے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر گرین فارم لکھ دیا ہے لرن اسکل کی جگہ پر تو کریٹ کرواتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ شو کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس نے کافی سارے لوگو ڈیزائن کر دیئے گرین فارم سے ریلیٹڈ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں یہ لوگو اچھا اس طریقے سے آپ یہ کمبینیشن لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں مطلب یہ ایک ساتھ اتنے سارے نہیں آئیں گے لیکن اس نے ایک ساتھ دے دیئے اتنے سارے ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس اتنے سارے نہیں آئیں گے کوئی اور نائم دیتے ہیں تو یہ نہیں آئیں گا ٹھیک ہے اچھا اب میں یہاں پر اس کے ساتھ ایٹ کر دیتی ہوں ورٹ کا نیم ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں کہ یہ ورٹ میں اب لکھ کے دکھائے تو اب دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ شو کر رہا ہے وہ صحیح تو اس نے جو ہے اب ٹیکس لوگو ڈیزائن کر دیا ہے گرین فارم ٹھیک ہے اچھا اگر میں یہ والا جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ لوگو اور میں اس کو یوز کرنا چاہ رہی ہوں تو اب اس میں فارم کی سپیلنگ مسٹیک دی گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ گرافکس میں جا کر اس کو صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں کومبینیشن لوگو کو اب ہم نیکس لوگو کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ ہے ایبسٹرک لوگو تو میں اسی میں ہی ایڈیٹنگ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ لکھ دیا ایبسٹرک لوگو آف گرین فارم اچھا اب نام سیم ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اسی ٹائپ کی پکچرز ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اس کو کیریٹ کروا کر تو دیکھیں اس نے ایبسٹرک لوگو ڈیزائن کر دیا ہے پیچھے دیکھیں بیگرانڈ کو بیگرانڈ اس نے ڈیزائننگ میں بھی دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ ایبسٹرک لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں میں ایبسٹرک کے ساتھ ورڈ لکھ دیا ہے کہ اب وہ ہمیں ورڈ میں ایبسٹرک لوگو ڈیزائن کریں تو دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ شو کرتا ہے وہ اب میں نے ساتھ ایک گرین فارم کا لکھا تھا نام تو گرین سے اس نے گرینری دے دی آٹومیٹک اور فارم سے اس نے فارم کا ایک لک دے دیا ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہ لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں اب ہم نیکس لوگو کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ ہے یہ ماسکوٹ لوگو تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اچھا اب میں یہاں پر فارم کی جگہ نا ویڈ لکھ دیتی ہوں کارٹون ٹھیک ہے گرین کارٹون اب کریٹ کرواتے ہیں تو دیکھیں کہ اس نے لوگو ڈیزائن کر دیا ہے اب اگر ہم جیسے مجھے یہ پسند آ رہا ہے پینسل نوہ کارٹون تو اب دیکھیں اس میں سپیلنگ کافی مسٹیک ہے تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں اب ہم صرف ڈیزائن کرتے ہیں ماسکوٹ لوگو ٹھیک ہے یعنی کہ ورڈ کا لفظ ہم ہٹا دیتے ہیں کریٹ کرواتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے لاسٹ جو بنایا تھا ماسکوٹ لوگو اس میں ورڈ لکھ دیا تھا تو اس نے ساتھ میں اس کی سپیلنگ بھی لکھ دی اب لیکن ویڈاوڈ ہم نے ورڈ کے لیے کہا ہے کہ ویڈاوڈ ورڈ ماسکوٹ لوگو ڈیزائن کرو تو اس نے صرف کارٹونیش لوگو وہ ڈیزائن کر دی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے صرف سیمپل لوگو ڈیزائن کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر وہ سب چیزیں انکلوٹ کرتے ہیں جو ہمیں لوگو ڈیزائن کرتے ہوئے چاہیے ہوتی ہیں یعنی برانڈ ویلیو ٹارگٹ آرڈینس ایمیجری کلر اسکیم اسٹائل وغیرہ ٹھیک ہے وہ سب چیزیں ہم یہاں پر مینشن کرتے ہیں یہ ہم نے لکھ دیا کہ ٹیکنالوجی کا ایک ورڈ لوگو ڈیزائن کرو اور اس میں ٹو کلرز کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرے اور موڈرن سٹائل اور الاسٹک اوبجیکٹ ہو ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ وہ ہمیں شو کر کے دیتا ہے تو دیکھیں اس نے یہاں پر ٹیکنالوجی سے ریلیٹیٹ ہمیں کمبینیشن لوگو کر کے دے دیئے ہیں اب ہم نے یہاں پر مینچن کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کا جو ورڈ ہے وہ بولٹ میں ہو تو اس نے یہاں پر بولٹ میں مینچن کیا ہے ٹیکنالوجی کی اسپیلنگ اس نے مسٹیک کر دیئے تو آپ گرافکس میں جا کر اس کو صحیح کر سکتے ہیں ٹیک اب ہم ٹیکنالوجی کا شارٹ کر دیتی ہوں ٹی اور ایل تو دیکھئے اس نے ٹو ورڈ کے کامبینیشن لوگو ڈیزائن کر دی ہیں اب ہم یہی سب کچھ چیزیں رکھتے ہوئے پیکٹوریل لوگو ڈیزائن کرواتے ہیں اور الفا بیڈز یہی ٹی اور ایل ہوں گے تو دیکھتے اس نے یہ ریزلٹ شو کیا ہے اب ہم جسٹ ایک سیمپل 3D الفا بیٹ لوگو ڈیزائن کرتے ہیں جس کے اندر فیلنگ فلاورز کی ہوگی آپ کسی بھی چیز کی فیلنگ کر سکتے ہیں یا پھر اس کا کوئی بھی میٹیریل اور کلر وغیرہ رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر مینشن کرتی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو جنریٹ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ شو ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پر کتنے خوبصورت اس نے 3D الفا بیٹ لوگو ڈیزائن کر کے دیئے ہیں اس طرح سے آپ مختلف الفا ویڈ لکھ کر اور لوگو ڈیزائن سائٹ سے اور نیچے آپ فول سپیلن لکھوا دیں کہ لیبل کر دو بوٹم کی سائٹ پر فول لیم میں جو آپ لوگ کو لیکچر دیتی ہوں آپ لوگ اس کی اس آئیمنٹ بناتے ہیں آپ لوگ کی ہوتی ہے 3 یا 4 آئیمنٹ ہوتی ہیں اور ہر آئیمنٹ میں آپ کے پاس 4 پیچر ہوتی ہیں تو آپ لوگ اس کی ویڈیو کریئیٹ کر لیا کریں اینیمیشن اور ایفیکٹس لگا کر تاکہ آپ لوگ کی پیکٹس ہو جائے تو انشاءاللہ ہم 3 4 لیکچر کے بار جو ہے وہ سٹوری کی طرف آ جائیں گے کیونکہ ابھی ہم نے تھم نیل کور پیج پوسٹر بزنس کارڈ فلایر وغیر ڈیزائن کرنا ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ سٹوری کی طرف آئیں گے جب تک آپ لوگ کی اس طریقی سے پیکٹس ہو جائے گی اور بعد میں پھر آپ لوگ کو پریشانی نہیں ہوگی تو آپ لوگ جو ہے اسائیمنٹ کی ساتھ ویڈیو بنا لیا کریں اور اس کلاس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ